السلام علیکم و السلام علیکم پاکستان آپ سن رہے ہیں اپنا ویڈیو نیو یوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یوک پرگرام رونق رمضان افتار ٹائم شہر سونیا کے ساتھ یہ پرگرام آپ سن رہے ہیں پہلی رمضان سے اور سنیں گے چاندہ تک اس پرگرام میں نا صرف ہم آپ کے لئے بہت زبرس ریسپیز ریمیڈیز اور مرزار گفتیوں کرتے ہیں جس میں آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں آپ روناسیج بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ریمیڈی آپ کو چاہیے آپ اپنی باڈی کے حوالے سے ہو یا آپ کو کسی اور کے لئے بھی کوئی سوال کرنا ہو آپ ہمارے فیس بک پیچ پہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارا نمبر 0315298379 پہ بھی کر سکتے ہیں تو جناب آج ہے سولوہ روزہ اور اس کی افتاری کی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں اور سونیا بھی اس وقت کچن میں آگئی ہیں اور وہ اب کچن میں وہ کیا بنا رہی ہیں آج سولوہ افتاری کے حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں سونیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ آپ کیسے ہیں ٹھیک تھا کہ الحمدللہ جی جی امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے آفت کے ساتھ ہوں گے اور جو ہے مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہوں گے کچن میں اپنے بلکل آج کیا مہدہ رسیپی ہے ہمارے تمام سننے والوں کیلئے سولوے روزی کی افتاری کی تیاریاں جاری ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو سب وہ جو ہے نا بہت زیادہ سلام اور دعا اور میری لئے بھی سب لوگ دعا کیا کرے ہیں ہم سب کے لئے ہماری ٹیم کیلئے بلکل اور سوہے بس اللہ پاس سب کی مقفوط فرمائے بے حساب آسولوہ رمضان سپیشل میں رمضان سپیشل میں میں آپ لوگوں سپیشل کٹلٹ کی ریسپی شیئر کروں گے آج میں آلوہ اور کیمے کی بہت زبردستی ریسپی ہے آلوہ اور کیمے کی ٹھیک ہے جی ہاں اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی چیزی بہت مزے کی آپ بچوں کو لنڈ باکس میں بھی بنا کر دیں گیسٹ آ جائیں تو ان کے لئے پہ آپ بنا لیں اے ٹائٹ باکس میں بنا کر رکھ دیں آپ پورے مہینے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہے پھر ٹین ڈیس کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولہ تو آپ ایسی طرح سے بنا کر رکھیں اس نیکس کو ایسی چیزیں کی گیسٹ بغیر ایسے بھی بنا کر رکھا کریں تاکہ کوئی گیسٹ آ جائے اب اچانک سے بھی کوئی آ جاتا ہے بغیر بتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے تو ایسا ہی کی پھٹا پھٹ نکالا اسے جہنا پرائی کیا اور جہنا رکھ دیا ٹری میں یا ڈش میں جیسے کر کے رکھ دیا تو بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں گرم گرم سپائسی ہو چٹ پٹا ہو تو بہت ہی لوگ پندوز ہوتے ہیں لوگ کھاتے وقت بہت مزہ آتا ہے یہ آج میں بتاؤں گی اس کے اندر چیز بھی ہے اور بیف کو کیمے کے ساتھ بنانا ہے تو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف چلتے ہیں پین میں چاپورٹ ٹیبل سپون آپ کوکنگ آئل لیں گے اس میں شامل کریں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ ون ٹی سپون جب ادھرک لہسن کا پیسٹ فرائے ہو جائے تب اس میں ہم شامل کر دیں گے بیف کا کیمہ دو سو پچاس گرام بیف کا کیمہ باریک کی سوہ ہو اور اسے دھولیں اچھی طرح چھاننے میں رکھ لیں اور پھر آپ اسے یوز کریں کیونکہ اس میں بلیڈ بغیرہ ہوتا ہے تو نقصان دے ہوتا ہے آپ اسے اچھی طرح سے واش کر کے اور سٹینر میں اور رکھتے ہیں پانے فشک ہو جائے پھر آپ اسے بنائیں اسے اچھی طرح فرائے کریں گے کچھ ایسے سپائسی بھی ہم اس کے لئے شامل کریں گے جو یوں ہیں کہ بھنا پھوٹا دھنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرس کا پورڈر جو ہے لال پھوٹی مرس ہال دی پورڈر ہاف ٹی سپون یہ دو چھٹکی ڈال دیں جیسے آپ کو پسند ہو اور پھر بھنا کٹا زیرہ ون ٹی بل سپون دھر کے ہم ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹی اکارٹ پاکولی کے زیر احتمام ہینڈ پمپ پراجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اپنے پیانوں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف ایک سو پچاس ڈالر در لگوائیں آپ کو پمپ کی تصاویر ویڈیو اور ایڈریس مہنیا کیا جائے گا مزید معلومات کیلئے بشیر کمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں